فیشل سیٹس کا فیصلہ کل ہوگا آج سپریم کورٹ کا ایک دفعہ پھر تمام فل کورٹ کا اجلاس ہوا مشاورت کے لیے اور چیف جسل پاکستان جو تھے انہوں نے اس میں مشاورت کی کیس کے فیصلے کے حالے سے یہ فیصلہ ہوا ہے کل صبح ساڑھے نو بجے جو ہے مختصر فیصلہ تین سینئر ترین جج دو سینئر جج اور ایک چیف جسل صاحب سنائیں گے اب اس کیس کی امپلیکیشنز گورنمنٹ کے لیے بہت زیادہ ہے میں اگر آپ کو مقصرم بتا دوں کہ گورنمنٹ کیوں ڈیسپرٹ ہے تحریک انصاف کی جیتی ہوئی مقصود سیٹس لینے کے لیے کیونکہ اگر یہ سیٹس نہیں ملتی جیسے الیکشن کمیشن نے بادی النظر میں ایک عجیب کام کر دیا کہ ساری سیٹس جو تھیں جو پاکستان تحریک انصاف کے کوٹے میں آتی تھیں وہ بندر بانٹ کی طرح دوسری پارٹیوں کو بانٹ دیں جن میں نون لیگ بھی بینیفیشری ہے اگر یہ سیٹس سپیشل سیٹس نہیں ملتی ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی جیو ہے وغیرہ کو تو ٹو تھرڈ میجورٹی نہیں آئے گی اتحادیوں کی اور پی ایم ایل این کی اور ٹو تھرڈ میجورٹی نہیں آئے گی تو شباز شریف صاحب کی گورنمنٹ جو ہے اپنی مرضی سے کوئی قانون سازی پارلیمنٹ میں نہیں کر سکے گی گورنمنٹ کے لیے تو اس کی یہ ایمپلیکیشن منتی ہے اور بڑا عجیب اور بہودہ قانون ہے الیکشن کمیشن کا میری ذاتی رائے میں مطلب یہ سارا جو فساد ہے اس کے اور بہت سے فیکٹرز ہیں بلے کا نشان عمران خان کی لڑائی یہ سب اپنی جگہ موجود ہے الیکشن کمیشن نے اس کو مسٹر انٹرپریٹ کر دیا قاضی فائی ایسا صاحب نے صرف بلہ چھینا تھا انہوں نے وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی نومینیشنز میں جو ان کی پارٹی ہے فیلیشن تھی انہوں نے اس کو بھی رد کر دیا بجائے وہ رکھے پی ٹی آئی کی ان کو بلے کے علاوہ کو نشان دے تھے الیکشن کمیشن نے کار کام دکھا دیا اور یہ بھی سپریم کورٹ کی اس ہیرنگ میں بہت واضح طور میں ڈسکس ہوا کہ یہ جو ہوا ہے یہ بڑا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے اور قاضی فائی ایسا سپریم کورٹ کے فیصلے کو بیسکلی مسٹرپیٹ کیا الیکشن کمیشن پاکستان نے اب اس فیصلے کے اندر گیم وہاں سے شروع ہوگی ہسٹری یا کیا ہوگی یہ ہم دیکھیں گے لیکن یہ تو سب ججز کا اس پہ تیرہ کے تیرہ ججز کا اس پہ یہی اتفاق تھا کہ یہ اس طرح ہوا ہے اب میں جو کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن ایکٹ الیکشن ایکٹ دوزار سترہ جو ہے میرے نزدیک ایک فضول ایک بالکل فضول اللوجیکل نانسنسیز ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ فور دہ پرپوس او الیکشن یعنی کہ اگر آپ نے مقررہ ٹائم پہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کو الیکشن سے پہلے سپیشل سیٹس نہیں دیں لیٹس سپوز میں نون لیگ کی مثال دیتا ہوں نون لیگ نے سپیشل سیٹس نہیں دیں الیکشن سے پہلے لیٹس سپوز جو مقررہ ڈیٹ رکھی ہوئے الیکشن کمیشن نے یہ اس لیے فضول اب یہ بتانے لگو اور آپ کے تین سو سیٹے آ جائیں دھائی سو سیٹے آ جائیں آپ کی پارلیمنٹ کے اندر آپ کو جی اتری نونسنس بات ہے الیکشن ایکٹ کی کہ آپ کو وہ سپیشل سیٹس اس کے کوٹے کی نہیں ملیں گی کیوں کیونکہ آپ نے سپیشل سیٹس جو ہے وہ جمع کرائی نہیں تھی اس پیرٹ کی روشنی میں اگر یہ پوچھا جائے ان سے کہ جی اگر آپ نے لیٹس سپوز سوچا کہ آپ پانچ سپیشل سیٹس جمع کر دیں لسٹے پہلے اور آپ کی سیٹیں بہت نکلائیں تو پھر آپ کیا ایکسٹر ایڈمیٹ کرتے ہیں تو اگر آپ ایکسٹر ایڈمیٹ کرتے ہیں اسی بیس کے پر آپ باقی بھی ایڈمیٹ کر دیں یہ کون سی نونسنس لوجک ہے کہ جی آپ اگر اس ڈیٹ پہ آپ کو سپیشل سیٹس نہ دیں تو آپ جی ریزلٹ میں آپ چاہے تین سو سیٹے بھی جی جائے نون لیگ تو نون لیگ کو تو نہیں ملنے والی سپیشل سیٹ کوئی ایک بھی یہ ہے وہ نونسنس الیکشن ایکٹ میرے نزدیک جس کی وجہ سے ساری کنفیون چل رہی ہے اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کی الیکشن سپریم کورڑ میں بہت سمات ہوئی اس میں جو جسس آئیشہ تھی انہوں نے بڑا اہم نکتہ اٹھایا انہوں نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے پوچھا کہ آپ نے دوہزار انیس کے اندر بلوچستان عوامی نیشنل پارٹی کو کے پی کے اندر جبکہ ان کی وہاں پہ ایک بھی سیٹ نہیں تھی جی تی بھی جنرل الیکشن کے اندر آپ نے ان کو کس طرح جو ہے ایک سیٹ دے دی سپیشل سیٹ کسا دے دی انہوں نے خواتین کی اس پر دی دی تھی بڑا ہی بودہ آرگومنٹ تھا الیکشن کمیشن کا بڑا ہی فضول آرگومنٹ تھا کہہ رہے تھے کہ وہ الیکشن کمیشن کے سارے میمبر اس میں شابل نہیں تھے اس فیصلے کے اندر اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے یہ کوئی پریسیڈنٹ نہیں بن سکتا یہ میں تمام چیز آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے پروگرام میں جو میرے خیالات ہیں ان سے تو کل کا فیصلہ آنے والا نہیں وہ تو ججمنٹ وہ آنی ہے جو ہمارے موزز ججز نے اتنے ہفتوں 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 اور درجنوں کی ہیرنگ سنی ہے لیکن یہ پاکستان میں ساری پوزیشن ہے جو آپ کے سامنے رکھ دی ہے